ہلو بیورز ویلکم ٹو این اوڈر فلوک ویلکم ٹو این ماما فلوک تو آج ہم آپ کو لکھے جا رہے ہیں ٹارنمنٹ مال کار فورز ہوگے کراچی میں ہے اور کلفٹن کی طرف ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا مال ہے بہت خوبصورت ہے اور یہاں دیکھنے کو آپ کو بہت خوبصورت ہے جس کتر یہ بہت خوبصورت ہے اندر سے تو بہت للا جواب ہے اور یہ علی صاحب آپ کو ہائی کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت سمارٹ اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور خوشی کا قیم کا کوئی تکانہ ہی نہیں تھا تو جیسے کہ آپ سب کو پچھلے بلوک میں میں نے بتایا تھا کہ علی تو بول نہیں سکتے آپ سب کو معلوم ہیں جو ہمارے پرانے ویورز ہیں وہ سب کو معلوم ہیں کہ علی صاحب بول نہیں سکتے پر ہاں میں اس کی طرف سے آپ کو بلوکنگ کیا کروں گی وائز ہوور کیا کروں گی اور میں آپ کو سب بتائے کروں گی تو یہاں ہاں مندہ انٹر ہو گئے تھے یہ انٹر ہوتی ایک رسیپشن آتے ہیں یہاں آپ کو اپنے کوئی بھی کیوڑی کر سکتے ہیں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہاں کا ڈکور تو بہت ہی لا جواب تھا بہت ہی لا جواب ڈکور تھا دیکھتے ہی آنکھیں خیران ہو گئی تھیں اور آپ کی جنو رائے اور پہلا سٹال یہ جالی کینگیز کا آ گیا جو کہ بہت اتسپینسف ہے اور یہ بہت ہی تو بہت مزے کی ہے پر ظاہر ہے بہت مہنگی بھی ہوتی ہے تو علی کو یہ میں نے تھوڑی سی کینگیز بھی دلا دیں تھے اور کینگیز یہ یہاں سے گزران اور کینگی نال ہی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو ان کو میں نے اسی لیے تھوڑی سی کینگی دلا دیں تھے تو یہ بھی سکس انڈوٹ کی کا پیکٹ آئے تھا چھوٹا سا یہ تھوڑا سا ہی ہے اور آگے پڑھتے گئے تو بہت ہی خوبصورت یہاں سے آپ کو ہر کچھ جانے کو ملے گا کہ کونسی شاپ کہاں پر ہے اور یہ سیکنڈ اسٹال آگیا تھا یہ تھا پرفیومز وغیرہ کا رومہ کا جو روم فریغنس ہوتی ہیں جی تو علی سام کو بھی بہت اصل آگئے جی جناب علی کو بہت اصل آگئے اب یہاں سے چیکنگ کرتے ہوئے یہ اور یہ مجھے کہتے جائے تھے کہ ویڈیو بناتے رہو ویورز دیکھیں گے ان کو دکھاؤں گا میں ایک چیز یہاں کی ان کو دکھاؤں گا تو یہ بڑی محبت صاحب کیلئے ساری ویڈیوز بن رہا کے لائے ہیں اور یہ تھرڈ سٹال تھا اور یہ سویٹس اور گرائی فروٹس وغیرہ کا تھا جو بہت ہی خوبصورت پیکنگ کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت پیکنگ تھی دیکھنے میں کیاملوں میں یہ سب اتنا خوبصورت کیپچر نے بھی ہوا جتنا دیکھنے میں تھا دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورتی تھی بہت ہی خوبصورت پیکنگ تھی ہر چیز بہت اچھی تھی اور یہاں کا یہ سیکنڈ پال جو ڈالون موائل کی طرف جاتے ہیں اس طرف آتا ہے یہ تو یہاں بہت ہی خوبصورت خوبصورت امبرائلہز رڑکی ہوئی تھی اور ڈیکورڈ کا تو بس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ ڈیکورڈ تو یہاں کی آؤٹسٹینڈنگ تھی اور دیکھنے کے لیے یہاں آپ کو بہت کچھ ہے ہائپر سٹار بھی ہے بہت ساری برینڈز کی شاپ بھی ہے اور کھانے کا تو بہت بڑا فوڈ کوٹ ہے تو یہ ہم سب بس سے گھونتے گھونتے وہیں تک جا رہے تھے کیونکہ اینٹ جو ہوتا ہے وہ تو پھر ڈینر کا ہی ہوتا ہے فوڈ کوٹ پہ ہی جا کے ہوتا ہے گھوننے کے بار جی تو ویورز آج آپ کے لیے یہاں میں نے بہت کچھ رکاٹ کیا ہے یہاں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھیں آج وہ وہ لوگ کی دیکھنے کے جنہوں نے یہ جگہ نہیں دیکھی اور یہاں آئیں ضرور آئیں یہاں پر کوئی آ سکتا ہے اور یہ ایک کون سٹریٹ تھی آئس کریم کون سٹریٹ تھی یہاں ہر طرح کی کون مل رہی تھی ہر طرح کی کون آئس کریم مل رہی تھی آپ کو جو بھی آئس کریم لینی ہے کون کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو بھی لینی ہے وہ آپ کو مل رہی تھی ہاں پر بہت ہی امی تھی اور بس یہ ہے آج کا ہمارا سفر بہت ہی شامدار اور اس کے بعد آگیا جی جناب ڈینر کا ٹائم تو جناب ڈینر میں ہمارے بچوں کا موس فیورٹ ہوتا ہے کئی اف سی تو کئی اف سی ہی کھانا زیادہ پسل ہی مل کرتی ہے اور ریزنیبل بھی ہوتا ہے اور پیٹ پہ بڑھ جاتا ہے بہت ہی امیر ہوتا ہے کئی اف سی تو آپ کو بہتا ہے تو یہاں تھا ہمارا آج کا بلوگ انشاءاللہ نیکس لوگوں ملاقات ہوگی take care thanks for watching please like subscribe and share